سینسر کی جو وائریں ہیں دیکھیں ایک دو تین اور چار یہ چار وائریں ہیں جو اٹاک سینسر کی یہ کہاں سے آ رہی ہیں پاور سٹیننگ اسی جو اسمبلی سے فور وائر اور فور وائر ہی ہماری اسی جو اسمبلی سے اس میں آ رہی ہیں یہ میں نے اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہری ایسے ہوں گے اور اپنے تمام نیانمل دوستوں کو اپنے چینل فالٹ کوٹ بھی دہم سا میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ میرے پاس گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ہے جی کرولا 2018 مارڈل یہ گاڑی ہے میرے پاس اس گاڑی میں پرابلم تھی کہ اس میں جو ہمارا پاور سٹیننگ وہ ہارڈ تھا اور اس کی لائٹ آن تھی اس کی لائٹ آن تھی اور جو اس میں ایرر آ رہا ہے وہ آپ کو چیک رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو کھولا ہوا ہے جی سارا اس کا پاور سٹیننگ باہر نکالا ہوا ہے تو جو اس میں ایرر آ رہا تھا وہ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں تو گاڑی کو میں نے ڈائیگنوز کیا ہوا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی چوٹا کرولا 2018 مارڈل گاڑی میں ہم نے جانا ہے جی اپنا پاور سٹیننگ میں سی والے ایرر میں اب سی ایرر والے ایرر میں جائیں گے تو دیکھیں یہ سی وان فائف وان تھری ٹاک سینسر ڈیوییشن ایکسیسیو یہ کرنٹ میں ایرر آ رہا ہے دو یہ ایرر تھے ایک ہسٹری ہے اور ایک کرنٹ میں آ رہا ہے کرنٹ میں جو ایرر دیکھنے ہیں یہ ہمارا سی وان فائف وان تھری ٹاک سینسر ڈیویشن ایکسیسیو کا ہمارا ایرر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں الیکٹرک پاور موٹر پاور سٹیننگ میں آ رہا ہے تو اس کو میں نے اپنے سسٹم میں نکالا ہوئے جیس ایرر کو تو اگر آپ کے ساتھ یہ ایرر آ رہا ہو تو آپ نے کیا چیزیں چیک کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا جیس ویڈیو میں انشاءاللہ اس فارٹ کو کلیر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے جی یہ ہمارا ایرر ہے تارک سینسر دیویشن اکسیسیو کا اب تارک سینسر ون تارک سینسر اب یہ ایرر بھی ہوگا یہ جتنے ایرر میں آپ کو دکھا رہا ہوں c1511 c1512 جتنے بھی ایرر ہیں آپ آگے دیکھیں گے تو ہمارا جو مین ایرر آ رہا ہے c1513 کا ہمارا ایرر آ رہا ہے یہ بھی اور c1514 اور c1517 کا تارک ہولڈ ہے تارک سینسر پاور سپلائی وولٹیج ہے یہ تارک سینسر ڈیویشن اکسیسیو ہے یہ سب کا جو ہمارا سارے جتنے بھی ایرر میں نے آپ کو چیک کرائے ہیں ان سب ایرر کا جو ٹربل ایریاں ہے یہاں پرابلم ہو سکتی ہے یہ دو چیزیں اس میں بتا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہوں گی یہاں تو آپ کا ٹاک سینسر جو ہے وہ الیکٹرک سٹیرنگ کالم جو ہے سب اسمبلی وہ حراب ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نمبر پر اور دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہمارا پاور سٹیرنگ کا ای سی ایو اسمبلی ہے اب جتنے بھی یہ ایرر آپ نوٹ کر لیں ان سب میں اگر آپ کی وائرنگ ہوکی ہے تو بعد میں جو چیز حراب ہوگی وہ یہ دو چیزیں یہاں تو اس کا ٹاک سینسر سمیتھ اس کی اسمبلی الیکٹرک پاور موٹر کی وہ حراب ہو سکتی ہے یہاں پھر اس کا کمپیوٹر حراب ہو سکتا ہے اب یہ تو بات آگی کہ جو ٹرابل ایریا ہے اب جو ہمارا ایرر تھا یہ والا اس میں میں نے ای پی ایس کی لائٹ ہماری آن ہوگی اور اس کی جو وائرنگ ڈائیگرام ہے یہاں سے آپ سکرین شارٹ ایک لے لیں ٹاک سینسر کی جو وائریں ہیں دیکھیں ایک دو تین اور چار یہ چار وائریں ہیں جو ٹاک سینسر کی یہ کہاں سے آ رہی ہیں پاور سٹیرنگ اسی جو اسمبلی سے فور وائر اور فور وائر ہی ہماری اسی جو اسمبلی سے اس میں آ رہی ہیں یہ میں نے آپ کو چیک کر آ دیئے یہ اس کی وائرنگ ڈائیگرام ہے یہاں اس کا گرپ لگاو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا کمپیوٹر ہے یہ اس کا اسی جو ہے جو اس کا لگاو ہے نا پاور سٹیرنگ کا یہ اسی ہوا ہے یہ دو بڑے کنیکٹر ہیں ایک انپوٹ کا ہے اور ایک اوٹ پوٹ کا ہے دو 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 وائریں ہوتی ہیں ایک میں پلس ہوتا ہے اور ایک میں مائنس ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک پلس نکلے گا اور مائنس نکلے گا جیسے ہی آپ سٹیرنگ کو موو کریں گے اور یہ ہماری ٹارک سینسر کی وائریں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں چار وائریں یہ جو کنیکٹر ہے یہ ٹارک سینسر کا وائریں ہیں تو یہاں پر یہ ٹارک سینسر وان ٹارک سینسر ٹو اور ٹارک یہ گراؤنڈ ہے یہاں پر یہ تین وائریں یہ اس کی ہیں تو یہاں پر کنڈیشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ انجن رننگ ہے تو اس میں ہمارے جو وولٹیج ہوں گے وہ ٹارک سینسر کے یہ ہوں گے اگر لوڈ نہیں ہے تو ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ تھری ٹو ٹو پوائنٹ سیون تک ہوں گے اگر آپ کا کوئی ٹرن کرنے ہے اس کو تو یہ ٹو پوائنٹ فائنٹ تھو ٹری پوائنٹ ایٹ تک یہ جائے گا تو ابھی میں نے سٹیرنگ اس کا اوپن کیا ہے تو یہ چیزیں میں آپ کو نہیں دکھا سکوں لیکن آپ کو اس لئے بتا رہوں تاکہ اگر آپ چیک کرنا پڑ جائے تو یہاں سے آپ یہ اس کا ڈیٹا جو ہے اس کو آپ یہاں سے سکرین شاٹ لے لیں تو آپ نے پاس سیو کر لیں گے اگر آپ ٹرن کریں گے سٹیرنگ تو اس کا لائف ڈیٹے میں اس کا جو ٹاک سینسر ہے وہ یہاں سے ریڈنگ آپ کو دے گا لیکن سٹیرنگ ہارڈ ہوگا لیکن ریڈنگ لازمی دے گا تو ابھی یہ جو ایرر تھا ہمارا سی ون فائف ون تری کا ٹاک سینسر ڈیوییشن ایکسیسیو کا یہاں پر میں نے اس کی موٹر کھولی ہوئی اور موٹر میرے پاس ابھی نہیں آ چکی ہے یہ آپ دیکھیں گے جی تو یہ گاڑی کی اپنی ہے یہ گاڑی کہ اپنی آئس میں دیکھیں گے دو مین وائریں ہیں یہ اب دو مین وائریں دیکھیں پلس مائنس کی یہ موٹر کی وائریں ہیں اب چار وائریں جو ہیں وہ ہماری جو ہے اس کے ٹاک سینسر ٹاک سینسر کدھر لگا ہوئے ٹاک سینسر یہ لگا ہوئے جی یہ ادھر اس کا ٹاک سینسر لگا ہوئے یہ والا تو ابھی میرے پاس جو دوسری آئی ہے یہ یوزڈ میں آئی ہے یہ آپ دیکھیں ہیں یہ یوزڈ میں تو بھی آپ کو لگا کے بعد میں اس کا جیسے پروگرام کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ یہ کھولنا پڑے آپ کو کرولا کا تو یہ کیسے آپ کھول سکتے ہیں آپ کو وہ وہ اس کا کمپیوٹر لگا ہوئے نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو اس کا لگا ہوئے یہ آپ سامنے غور کر رہے ہیں یہ اس کا لگا ہوئے کمپیوٹر جو ای پی ایس کا کمپیوٹر یہ لگا ہوئے اس کے بعد جب آپ یہ کھولیں گے تو آپ کو یہ خولنے کے لیے ایک تو بریک سچ اتارنا پڑے گا اور بریک سچ اتارنا کے بعد آپ کو یہ جو اس کا لگ Reserve ہے بریک پریس کرنے پارا یہ اتارنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا جو آہ رہنا چودہ کا لگboroнить اب اس کو خولنے کے لیے آپ کو یہ اتارنا لازمی پڑے گا یہ چیز اتارنا لازمی پڑے گی تو یہ اس کے چار نٹ لگئے ہوئے چار نٹ leaves کو دوسرا فرم کرلے گا سوئی باہر آجا گا اور ایک اس کو اوپر ہے یہ آپ خول دیکھ رہے ہیں ایک اس کو اوپر لگا ہو سکا ہے اس طریقے سے اس کے تین ہیں اس کے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے تین ہیں ایک یہ ایک یہ اور ایک بڑا یہ ہے یہ بس اس کی سیمپل سری تھیوری ہے اور اب میں اس کو لگھاتا ہوں اور بعد میں آپ کو چیک کر رہتا ہوں تو میں نے سٹیرنگ لگایا مکمل نہیں میں لگایا سامان نہیں لگایا بس یہ موٹر لگایا اس کے گریپ لگائے ہیں اور میٹر لگا کے یہ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کا سب سے پہلے کہ کیونکہ یوزد ہے یوزد کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بعد میں کام کرے نہ کرے تو سارا سامان لگانے سے پہلے اچھا ہے کہ آپ اس کو چیک کر لے کہ یہ کام کرے گا کر نہیں کرے گا یہاں پر میرا اگنیشن آن ہے یہاں سے میں نے دیکھیں ڈائگنوز کیا ہوا اس کو اب اس میں یہ دیکھیں جی تین ایرر آ رہے ہیں اب تین ایرر دیکھیں جی طاق سنسر زیرو پوائنٹ اڈجسٹمنٹ آن ڈو اب یہ زیرو پوائنٹ جو ہماری اڈجسٹمنٹ ہے وہ نہیں اوری سی ون فائی ون فائی کا اس میں ایرر ہے تو یہاں سے سب سے پہلے ہم اس کی کیلیبریشن کریں گے یہاں سے ایک مرد بس کو میں ریز کروں گا کوڈ کو اور چیک کروں گا جی یہاں سے اوکے کروں گا دیکھیں گے جی یہی ایرر ہے ہمارے دوبارہ ابھی جاؤں گا جی سپیشل فنکشن میں آپ کے سامنے یہ سپیشل فنکشن ہے یہاں سے ٹاک سنسر اڈجسٹمنٹ ہے یہاں سے میں جی اس کو ٹاک سنسر اڈجسٹمنٹ پر لے کے جاؤں گا دیکھیں جی وہ کہہ رہے گا اگر آپ نے کوئی پارٹ رپلیس کی ہے سٹیرنگ ویل ہے یا تیلٹہ انٹیلوسکوپک اسمبلی ہے یا سٹیرنگ گئر ہے کوئی بھی اسمبلی چینڈ کی ہے آپ نے تو یہ آپ کو ٹاک سنسر اڈجسمنٹ لازمی کرنا پڑے گی تو جی بالکل ہم نے اس کی اسمبلی چینڈ کی ہے تو یہاں سے اکے کریں گے تو ویلکم ٹاک سنسر اڈجسمنٹ ویلٹ یہاں پر آپ نے کرنا ہے فنکشن یو سنٹر دا سٹیرنگ ای پی ایس 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 بی رپلی دا سٹیرنگ گئر باکس ایس بی رپلی دا یہاں سے ہم کریں گے تو دیر ایس ای دیفرین پرس اکے کریں گے یہاں پر تو یہاں پر میں انجن کو سٹارٹ کروں گا تو یہاں پر جی میں اس کو کروں گا جی اوکے تو ترن اگنیشن آف اور سٹارٹ انجن یہاں سے پھر جی نہ کروں گا اس کو یہاں سے اس کو کروں گا جی میں اوکے تو یہ دیکھیں جی ویل ہمارا بلکل سینٹر میں ہے یہاں سے پھر اس میں کروں گا جی اوکے تو یہاں سے کیلیبریشن جو ہے وہ ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہاں دیکھیں لائٹ جو ہے وہ بلنگ کر رہی ہے ہماری یہ آپ دیکھیں کیلیبریشن کرتے ساتھ ہماری جو لائٹ ہے وہ بلنگ کر رہی ہے اور اب جو ہے وہ ہماری کیلیبریشن ہو چکی ہے تو ہمارا لائٹ وہ دیکھیں یہاں سے آف ہو گی ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں گے یہاں سے اوکے کروں گے تو ہماری اوکے کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں سے میں آپ کو چیک کروں گا جو ایرر آ رہا تھا وہ الحمدللہ کلیر ہو چکے اور ہمارا پاور سٹیرنگ جو ہے وہ بلکل ابھی نارمل ہو چکے بلکل اوکے یہ کام کر رہے ہیں یہ بلکل اب برابر جو ہے جس کہتی ہیں کہ بلکل اوکے کام کر رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ جو میں نے ایرر آپ کو چیک کر رہا ہے اگر کوئی بھی اس میں ایرر ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کر رہے ہیں اس کی اگر وائرنگ دیکھیں یہ دیکھیں نئی گاڑی ہے اس میں پرابلم تو نہیں ہو سکتا ارس کرنٹ اس میں سب اوکے ہیں اب اس میں ٹاک سینسر جو آ رہا تھا تو اب اس میں ہمارا یہ ٹاک سینسر اب ایک اور جو میں نے پہلے اس کا ایرر ریپلیس کی ہے ابھی ریز کی ہے یہ بھی ایرر آ جائے کہ ٹاک سینسر جو کیلیبریشن ہے انڈو آ رہا ہے اور آپ کار بھی رہا لیکن پھر بھی فیلیر آ رہا تو پھر بھی اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے پچھلے دنوں ایک گاڑی کا کیا تو وہ سیم پرابلم تھی کہ اس میں بھی یہ کیلیبریشن آنڈو کا میسج آ رہا تھا اور میں نے دو تیر مرتبہ کیلیبریشن بھی کیا لیکن نہیں ہو رہی تھی تو اس میں بھی یہ موٹر کا ہی مسئلہ نکلے تو سوچا کہ اس دفعہ آپ کے سامنے یہ ایک ویڈیو شیئر کر دوں تو اگر ویڈیو میں سیکھنے کو کچھ ملا ہو تو لازمی چینل کو لائک کریں ویڈیو کے نیچے آپ نے لازمی کمنٹ دیا کریں اور اگر آپ نے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں یہ صدقہ جاری ہے آپ کو بھی اس کا جو عجر ملے گا سواب ملے گا آپ کو اس کا فائدہ ملے گا دعا جو دوست ہے آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے کہ اس نے خود سیکھا تو ہمارے لیے بھی یہ جو ہے وہ سکھانے کے لیے کچھ شیئر کرتا رہتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا رہا رکھیں اللہ حافظ